ہمارے ملک کا ایک غازی جس کے سینے کے اندر نبی پاک کی محبت کا چراغ روشن تھا جس کی راتیں نبی پاک کے تصور میں گزرتی تھی اس نے ایک ملہون کو ایک لانتی کو جسے سلمان تاثیر کہتے ہیں واضح موقف دے رہا ہوں اپنا میں اس کو قتل کیا باصل جہنم کیا اور خود آج اپنے آقا مولا کی حضور جنت کے اندر ان کا دیدار کر رہا ہے ایک ایسا فرض تھا ہر مسلمان پر وہ فرض کفایہ اس غازی نے اس شہید نے وہ دہشتگرد نہیں نہ جو اس کو دہشتگرد کرتے ہیں وہ خود دہشتگرد ہیں وہ خود دہشتگرد ہیں وہ شہید ہے اور شہید حسن مصطفیٰ ہے اکثر کون کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ آن ڈیوٹی ہے ملازم ہے غلام ہے تنہا لینے والا ہے پیسے لینے والا ہے تو پھر اس حالت میں وہ اپنی ڈیوٹی سے بے ایمانی کرتا ہے اور اس پیسے لے کر پھر وہ قتل کرتا ہے جس کام کے لئے معمور کیا تھا افاظت کے لئے افاظت نہیں کر رہا بلکہ قتل کر رہا ہے تو آپ اس کو شہید کہتے ہیں آپ اس کو غازی کہتے ہیں یہ بات کر کے دوخہ دیا جاتا ہے عام ذہن لوگوں کو کہ دیکھو وہ ڈیوٹی پر کھڑا اسے حکم تھا وہ غلام تھا نوکر تھا ملازم تھا حکمت کا تو اس نے اچھا کام نہیں کیا برا کام کیا ہے یہ ذہنوں کے اندر سوال بھی آتا ہے اور یہ سوال کا جواب دے کر لوگ عام لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں آپ اس پر غور فرمائیں کہ صبائی اور وفاقی حکمت جب ایک قانون بنایا جائے اور وفاقی حکمت نے بھی قانون بڑی حکمت اس نے بھی قانون بنایا ہے اور صبائی حکمت نے بھی قانون بنایا ہے اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ دونوں میں سے صبائی حکمت نے جو قانون بنایا ہے یا جو وفاقی حکمت نے قانون بنایا ہے قانون آپس میں تکراتا ہے تو کس قانون کو ترجیح ہوگی بڑی حکومت کو یہی بات ہے نا ہمارا پاکستان کا لو بھی یہی کہتا ہے پاکستان کا قانون بھی یہی کہتا ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے سنت بھی یہی ہے عقل بھی یہی ہے کہ جب دو قانون آپس میں متسادم ہوں تو چھوٹا جو بنانے والا ہے کم درجے کا جو بنانے والا ہے اس کے قانون کو فوقیت نہیں دی جائے گی جو عالی بنانے والا ہے جو عالی دردہ رکھنے والا ہے جو عالی حاکم ہے اس کے قانون کو ترجیح دی جائے گی فوقیت دی جائے گی پریفر دیا جائے گا اب پاکستان کا پنجاب کا وفاقی حکومت کا قانون یہ ہے ان حاکموں کا قانون یہ ہے کہ افاظت کرنی ہے جس کے تم ملازم ہو اس کی افاظت کرنی ہے اور اللہ رب العزت جو حاکم عالی ہے آکم الحاکمین ہے حاکم عالی ہے اس نے قانون یہ دیا ہے کہ تم نے میرے معبوب کی بات کو ماننا ہے کیونکہ میں نے اپنے معبوب کو اس قانون کے اندر حاکم بنا کے دے جا ہے اور پھر قرآن کہا ہے فلا ورب کلا یو منونہ حتی یو حق مو کا جب تک تم میرے معبوب کو حاکم تسلیم نہیں کرو گے میں خدا تمہیں مومن ہی تسلیم نہیں کرتا اب وہ وقتی دور پر یہ دنیا کی حکومتیں اللہ رب العزت اور رسول کے مقابلے میں یہ کوئی حاکم نہیں یہ ادنا درجہ کی حکومتیں ہیں اور قانون چلے گا حکم چلے گا اعلیٰ عدالت کا یہ قانون کہتا ہے کہ اس گستاب کی حفاظت کی جائے اللہ کہتا ہے اس کی جان ماری جائے تو اس نے جان مار کر اللہ کے حکم کو مانا ہے رسول کے حکم کو مانا ہے اور پھر قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا ہے ملعونینہ اینما سوکفو اخذو کتلو تطیلا کہ جب تم کسی ملعون کا دیکھو اور کون ملعون ہے جو گستا کے رسول ہے وہ ملعون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ازاہ دیتا ہے وہ ملعون ہے اور جب ملعون کو پالو پکڑ لو تو پھر اس کو کتلو تقطیلا ایسا قتل کرو جیسا قتل کرنے کا حق ہے تو ممتاز قادری نے کیونکہ وہ اگر ادنا حکومت کا غلام ہے تو وہ بعد میں ہے اعلیٰ حکومت کا غلام پہلے ہے وہ پولیس کا ملعظم بعد میں ہے نبی پاہ کا غلام پہلے ہے تو اس نے اپنے آقا مولا کی بات کو ترجیح دی ہے یہ دنیا کے آقا مولا کیا ہوتے ہیں کرو مدحہ اہل دول رضا اس نے اپنی زندگی سے پیغام دیا ہے کرو مدحہ اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے میں گدا ہوں اپنے میرا دین فارائے نانی یہ دو وقت کی روٹیا میرا دین نہیں نبی پاہ کی عزت پر ناموز پر غلام دینا نہیں یہاں دین ہے یہ اس نے اپنے عمل سے یہ پیغام دیا ہے اس نے اپنے عمل سے یہ پیغام دیا ہے لہٰذا امتِ مسلمہ کو گبرا نہ کرو اور پھر دکھ یہ ہے کہ مسلمان ہو کر مسلمان ہو کر نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے کہ آپ نے آپ کو امت ہی کہتے ہیں اور پھر نموسی رسالت کی بات ہی کوئی نہیں نموسی رسالت کی بات ہی کوئی نہیں اور جو ایسا عمل کرتا ہے اس کو دہشت گرد اور پتری کیا کیا گردانتے ہیں آخر کل نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے وہاں جواب دینا ہے کہ میرے ایک عاشق نے میری عزت و عبرو پر اپنی جان دی تھی تمہارا کیا کردار ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے بقتی طور پر تمہیں حکومت ملی ہے حاکمیت ملی ہے تو ایک دن حاکم اعلا حاکم الحاکبین کے سامنے ہیں وہاں بھی حاضر ہونا نا اور پھر قصور کس کا ہے قصور آپ کا ہے ہمارا ہے قصور کس کا ہے عوام کا کیوں ہمارا عوام کا قصور ہے ہم نے ایسے حاکم انتہاب کر کے ان کو بوڑ دے کے آگے بیجا ہے اور کیسے بیجا ہے جتنے جاہل انپڑ قرآن سنت سے نواقف ہے ہم انہیں بوڑ دیتے ہیں جو شرافت کا پیکر ہو قرآن کا حافظ ہو دین کا عالم ہو جو کردار والا ہو کریکٹر والا ہو وہ آپ کو قبول نہیں یہی بات ہے نا نہیں دیتے بوڑ آپ ہم بوڑ شریف آدمی کو نہیں دیتے ہیں اور انتہاب ہم کرتے ہیں ووڑ ہم دیتے ہیں اور پھر بغتے بھی ہم نہیں ہیں بغتنا بھی پھر ہم نہیں ہے آپ اپنا ہم سایہ اسلامی ملک ایران اس کی بات میں کرتا ہوں آپ ویب سائٹ کھولیں اس کے ارکان اسیمبلی کو پڑھیں چار سو بانمے ارکان اسیمبلی ہیں ایران کے کھولیں ویب سائٹ ایران کی اسیمبلی کی چار سو بانمے ارکان اسیمبلی ہیں جن میں دو سو ستر حافظ قرآن ہیں دو سو ستر حافظ قرآن ہیں ایک سو تیس پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور ایک سو ستر وہ پارلیمنٹ رکن ہیں جن کو ایک ہزار سے زائد احادیث نبوی زبانی حفظ ہیں وہ بھی تو لوگ ہیں اپنے نمائندے کس طرح بیج رہے ہیں کن لوگوں کو چون رہے ہیں اور جو لٹیرا بدماش پرلے ذرجے کا رشوت لینے والا کمیشن لینے والا پل بنتا ہے اس میں کمیشن بریج بنتا ہے اس میں کمیشن پلازہ بنتا ہے اس میں کمیشن یہ حرام کی کمائی کھانے والے آپ ان کا انتہاب کرتے ہیں تو پھر جب اس طرح کے لوگوں انتہاب کریں گے جنہیں نہ قرآن کا علم ہے نہ سنت کا علم ہے نہ اسلام کا علم ہے نہ انسانیت کا علم ہے تو پھر آپ ان سے کیا توکو کر سکتے ہیں آپ سوچیں اس بارے میں اگر ہم جرم نہیں ختم کریں گے تو یہ جرم ختم نہیں ہوگا اگر ہم اپنے بیٹے کے بارے میں سوچیں گے یہ چوری داکہ کرے گا تو اسے فلان ایم این اے ایم پی اے چودری نازم چھڑا لے گا اگر یہ ذہن رہے گا تو پھر اس معاشرے سے جرم بے ایمانی ختم نہیں ہوگی اگر سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کریں گے تو پھر کوئی بھی جرم نہیں ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں یہ معاشرہ ہر طرح کی بدماشی سے بے حجائش پاک ہو نبی پاک کے غلام ہوں تو ان لوگوں کو آگے بیجو جو نبی پاک کے غلام ہیں جو اپنے دین کو بیچنے والے نہ ہوں اور پھر ایسے ہی مواقع پر وہ سیاست کرنے والے نہ ہوں اس اتنا پاک طیب یہ موضوع ہے اتنا پاک طیب یہ معاملہ ہوا ہے ممتاز قادری کا اس پر بھی ہمارے لوگوں نے ہمارے علماء نے سیاست کی ہے اور وہاں سوائے سلفیاں بنانے کے اور کچھ نہیں کیا انہیں کوشی نہیں ہے کہ سیلفی بنجے ہماری جس کا مقصد کوئی نہیں ہے اگر لوگ دیکھ بھی لیں گے تو کیا ہوگا سوائے سیلفیاں بنانے کے اور کچھ نہیں ہوا اور پھر بوتی اگر بات کیے نامنے تو ختم کل پڑا ہے ختم کل اسالے سواب کیا ہے اور ختم خاجگان پڑا ہے بس آج یہ دور ختم کل اور ختم خاجگان کی بات نہیں کر رہا غیر مسلم ختم اسلام کی بات کر رہے ہیں وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہم ختم کل اور ختم خاجگان پہ لگے ہوئے ہیں یہ منع نہیں ہے ہمارا عمل ہے یہ جائز ہے لیکن اب کیا کرنا ہے مسلح بیچ کر مسلح بیچ کر خنجر خرید ارے اوہ بے عمل ظاہد تکرانے کو تیری فقیری سے ہے شہنشاہی مسلمان کو صحیح معنی مسلمان بننا پڑے گا صحیح معنی نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اپنے ذاتی مفاد کے بتوں کو توڑنا پڑے گا جب تک ہم ذاتی مفاد کے بتوں کو نہیں توڑیں گے تب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے مجھے رہیں گے جب تک نبی پاک کی ذات کو آپ کی عزت و ناموز کو پریفر نہیں کریں گے اپنی ذاتی بت کو پریفر ہو جائے گی ورنہ ساری باتیں ہیں ساری سیلفیاں ہیں ساری شبدابازیاں ہیں اس کا حاصل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ سچی اور سچی باتیں ہیں جو میں نے اس ممبر سے کر دی ہیں آج بھی اگر اگر اپنی نیتوں کو اپنے ارادوں کو خود غرضیوں کو اناک بتوں کو نہ چھوڑا مسلحت امیری کو نہ چھوڑا تو پھر دن بہ دن روبہ زوال ہمارا نصیبہ ہوگا آنے والا وقت انتہائی نازق وقت ہوگا اللہ اس وقت سے ہمیں بچائے ممتاز قادری کا جو عمل ہے ہم اس کو حق مانتے ہیں سچ مانتے ہیں اس نے جو عمل کیا ہے وہ نظریہ ہے اس نے جو اس ملعون کو قتل کیا ہے اس نے ٹھیک کیا ہے اب رہی بات عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ قاتل ہے لہذا اس کو اصولی پہ چڑھا دو ہم اس کی زندگی نہیں مانگتے تم سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان یہ عشق کی بازی کھی پھر رہی بات مارنے کی تم کتنے غازی ماروگے یہ بازی عشق کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہاروگے یہ بازی تم ہی ہاروگے ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک غازی پیدا ہو جو نبی پاک عزت ناموس کا محافظ ہو اگر ہماری اولاد اس قابل نہیں تو پھر کیا کرنا اولاد کو اگر ہمارے بائی بیٹے اس قابل نہیں ہے کہ نبی پاک عزت اور ناموس کی حفاظت کر سکیں تو پھر ایسے بائیوں بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے سید ابو بکر صدیق عمل کیا ہے غزوہ بدر کے اندر حضرت عبد الرحمان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے انہیں کہا اباجان بدر کے اندر تین بار یہ موقع مجھے ملا ہے کہ آپ میری تلوار کی ذد میں تھے میں چاہتا تو آپ کی گربن اڑھا دیتا لیکن میں نے ابو باپ رشتے کو ترجیح دی اور میں نے اپنی نظر سرف کر لی پھیر لی اور آپ کا سار آپ کے تن سے جدانہ کیا تو سید ابو بکر صدیق رضی اللہ سر ہو گیا آپ کا سینہ جوش مارے لگا فرمایا بیٹا سن آج تو امان لائے چکا ہے اگر تو اس وقت ابو بکر کی ذد رہتا مجھے قسم رسول اللہ کی ذلف کی ابو بکر تیرا سار تیرا تن سے جدا کر دیتا یہ پیغام سید ابو بکر صدیق کا ہے امارہ جو تعلق رشتے داری ہے نسبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ اللہ کی حوالے سے ہے جو دوستی اور محبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ اللہ کی نسبت سے ہے ان کی حوالے سے ہے ورنہ یہ دوستی یہ محبت کسی کام کی نہیں ہے تو دوستی ان سے کریں جو نبی پاک کے غلام ہیں جو نبی پاک کے غلام ہیں رشتداری ان سے کریں جو نبی پاک کا گستاخ ہو عیب تلاش کرنے والا ہو اس کے ساتھ رشتداری کرتے پھر اندرجہ یہی نکلے گا جو آج نے کر رہا ہے جب اپنی بیٹیاں اپنے بیٹے ان گستاخ کو دیں گے رشتے ان سے کے ساتھ کریں گے تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ غیرت ایمان جو ہے وہ دب جائے گی بجے گی تو نہیں انشاءاللہ لیکن دب ضرور جائے گی ان میں ان رشتوں کو بوجھ کو اٹھا کے نبی پاک کی محبت کو نبی پاک عشق کو جاگر کرنا ہے یہ پیغام ہے اس محجد کا اس مرکز کا اس ممبر کا ہر وقت ہر لمحہ امن کا پیغام دیا گیا ہے محبت رسول کا پیغام دیا گیا ہے میں ایک پوری ذمہ داری لیں آپ کے ہر واز کے اندر ہر تقریر کے اندر جو پیغام ہے وہ نبی پاک کی محبت کا پیغام ہے آپس میں ہم اکٹھے ہوں دلوں سے نفرت قدورت نکال کے صحیح معنی میں ایک مسلم نبی پاک کا غلام اگر ہم ہمارا سب کا دعویٰ ہے کہ نبی بھو توڑ دیں سب کٹھے ہو کر عالم کفر کا مقابلہ کریں جب تک امت مسلمہ کٹھی نہیں ہوگی تب تک ملت کفر کا مقابلہ نہیں ہوگا اس وقت امت مسلمہ کے لئے تین کام ضروری ہیں تین کام جو مسلمان قوم چھوڑ چکی ہے جو امت مسلمہ جس کام سے دور چلی گی یہ امت چھوڑ چکی ہے جمہود کا شکار ہے پرانی لکی ریپیٹ رہی ہے ایک اجتہاد چھوڑ چکی ہے دوسرا جہاد چھوڑ چکی ہے توباتیں اور تیسرا یہ امت تحجد چھوڑ چکی ہے جہاد اجتہاد اور تحجد تینوں کا مادہ ایک ہی ہے کیا بات جہاد اجتہاد اور تحجد اگر آج بھی یہ امت ان تین باتوں پر عمل کر لے مجھے رسول اللہ کی ظلفوں کی قسم اس امت کو کوئی ریچے نہیں کر سکتا بلندی اس امت کا اس قوم کا نصیبہ ہوگی کیونکہ نہ ہمارے پاس جہاد ہے نہ اجتہاد ہے اور نہ تحجد ہے تحجد اس تین نکاتی جو اجنڈا ہے اس پر امت مسلمہ عمل کرے جہاد اجتہاد اور تحجد پر تو اللہ نصیبہ اس کا بلند کر دے گا اس کی شانے عالی کر دے گا بلندی اس کا مقدر ہو جائے گا یہ پیغام ہے اس ممبر و میراب کا اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ بلند